بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا درس حدیث سے متعلق ہوگا کل کا درس تفسیر سے متعلق تھا آج حدیث کا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح سے ہفتے کے ہر دن مختلف چیزیں چیزوں کو لے کر کے مختلف علوم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ فائدہ عام ہو ہم نے حدیث میں جو کتاب اختیار کی ہے پڑھنے کے لئے وہ کتاب ہے امام عبدالغنی المقدسی رحمہ اللہ کی عمدت الاحکام عمدت الاحکام یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ہے اور انہی دونوں کتابوں کی حدیثیں اس میں ہیں اور فقی ابواب پر مرتب ہیں تو فی الحال ہم انشاءاللہ ایک دم ابتدا سے شروع کریں گے کتاب التہارہ سے اور ترتیب وار دھیرے دھیرے انشاءاللہ ایک حدیث دو حدیث ایک حدیث دو حدیث پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ اس عمل کی تکمیل فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر و بھلائی عطا فرمائے کتاب التہارہ تہارت اور پاکی کا بیان جو بھی فقہ اے کرام ہیں فقہ کی سنن کی جو بھی کتاب شروع ہوتی ہے وہ کتاب التہارہ سے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ فقہ عملی مسائل کا نام ہے ایک تو فقہ اکبر ہے جو عقیدے سے متعلق ہے اور دوسرا فقہ عام جس کو فقہ اصدر بھی کہا جاتا ہے عملی مسائل کا نام ہے عملی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد صلات ہے پہلا فرض ہے ایمان لانے کے بعد پہلا فرض ہے صلات پنج وقتہ اور صلات پنج وقتہ کے لیے چونکہ تہارت شرط ہے تو اس لیے تہارت سے فقہ کی کتابوں کا آغاز کیا جاتا ہے کتاب الطہارہ میں پہلی حدیث ذکر کی شیخ نے اس کتاب میں عن امیر المؤمنین ابی حفظ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات معروف ہے کہ یہی وہ حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع صحیح البخاری کا آغاز فرمایا ہے اس سے اپنی کتاب کی ابتداء فرمائی ہے اور بعض صلف سے یہ بات منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جو بھی کتاب لکھوں گا پہلی حدیث اسی حدیث کو رکھوں گا اس کی عظمت کی بنا پر اس کی شان کی بنا پر اور اس کے اندر جو معنویت ہے اور جو قدر و قیمت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض اہل علم نے اسے آدھا دین قرار دیا ہے کیونکہ ہر عمل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عمل کا ظاہر اور ایک عمل کا باطن عمل کا ظاہر یعنی آپ عمل کس طرح انجام دے رہے ہیں اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے اس کو پرکھنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احدث فی امرنا حذا ما لیس منہو فورت یا من عمل عملن لیس علیہ امرنا فورت جو کوئی ایسا کام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اور آپ کی شریعت کے مطابق نہیں وہ مردود ہے تو حدیث کے ظاہر کو پرکھنے کے لئے یہ حدیث ہے عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لئے یہ حدیث ہے اور عمل کے باطن کو پرکنے کے لیے کی عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا یا نہیں کیا گیا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا یا نہیں کیا گیا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو قبول ہوگا اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا یہ عمل کا باطن ہے عمل کے باطن کو پرکنے کے لیے یہ حدیث ہے تو گویا یہ حدیث آدھا دین اس اعتبار سے ہے کہ عمل کے باطن کو پرکنے کے لیے یہ ترازو اور معیار ہے اسی لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حدیث نصف دین ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اعمال کی قبولیت کا اعمال کے درست اور نادرست ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے صالح اور فاسد ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے نیت درست تو عمل درست نیت قبول ہونے کے لائے تو عمل مقبول نیت صالح تو عمل صالح نیت فاسد تو عمل فاسد تو عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اس کے بعد میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمْ مَانَوَا اور ہر آدمی کو وہی کچھ ملنے والا ہے جس کی اس نے نیت کی یہاں عمل کے صلاح و فساد کو پہلے جملے میں بتایا گیا اور دوسرے جملے میں عمل کے انجام کو بتایا گیا ایک میں کہ عمل نیت کی بنیاد پر صحیح یا غلط ہوگا ظاہری شکل صرف ظاہری شکل صورت کی بنیاد پر نہیں اور دوسرے میں اس کا نتیجہ بتایا گیا انجام بتایا گیا کہ اگر صحیح نیت رہی تو اسی کے مطابق اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اگر نیت بری رہی تو اسی کے مطابق اسے برا بدلہ ملنے والا ہے پھر اس کے بعد میں اب آپ دونوں جگہ دیکھیں گے اس کو طلبہ جانتے ہیں کہ یہاں اننما اننما کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے حسر ہے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں ہی پر ہے نیت ہی پر ہے یعنی جیسی نیت رہی ویسے ہی عمل مقبول یا مردود یا صالح یا فاسد ہوگا اور جیسی نیت رہی ویسے ہی نتیجہ ملے گا پھر اس کے بعد میں ایک مثال سے بات کو سمجھائی گئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے عمل کو بطوری مثال پیش کیا جو آپ کے زمانے میں صحابہ کے سامنے موجود تھا آپ نے فرمایا جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے مانی جائے گی اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے مانی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے آپ اس میں ایک طرز بیان دیکھیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی دونوں جگہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کا اعادہ کیا گیا دور آیا گیا بیان کیا گیا دوسری چگہ جب یہ کہا گیا کہ جس کی ہجرت عورت کے لیے ہوگی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے مانی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے گویا تحقیر کی خاطر کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں ہے اس لیے اس کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا گیا تو ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ جس مقصد سے جس معمولی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ایک شخص اگر ہجرت کس کو کہتے ہیں ہجرت کے بارے چھوڑ دینا اور ہجرت کبھی جگہ کا چھوڑنا ہوتا ہے کبھی عمل کا چھوڑنا ہوتا ہے اور کبھی عامل کا چھوڑنا ہوتا ہے اس کی تفصیلات میں جائے بغیر ہم آج یہاں اس ہجرت کو بیان کریں گے جو اس حدیث میں مقصود ہے یعنی ہجرت مقام دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں ایک شخص آتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اقارب کو چھوڑ دیتا ہے سب کو چھوڑ کر کے وہ آتا ہے دارالاسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ہجرت کر کے آتے تھے اپنی بستی چھوڑ کر اپنا گھر چھوڑ کر اپنے مالوجائدات کو چھوڑ کر اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص اس لیے مدینہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے قریب میں رہے اللہ کے نبی سے قرآن پاک سنیں اور اسے سیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں اور اسے سیکھیں صحیح علم حاصل کریں اس کے مطابق عمل کریں اور اس طرح سے اللہ کی جنت حاصل کریں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے آپ کی نسرت کریں تو ایسے شخص کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی اس کی ہجرت مانی جائے گی لیکن اگر کوئی شخص ہجرت کسی اور مقصد کی خاطر کرتا ہے دنیا کی خاطر کرتا ہے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے اس کی ہجرت مانی جائے گی نیت اس حدیث میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نیت اور نیت میں دو باتیں اہم ہیں نیت میں ایک چیز اہم ہے ایک بحث یہ اہم ہے کہ نیت خالص ہو خالص کس کو کہتے ہیں خالص کہتے ہیں ایسی چیز کو جس میں ملاوٹ نہ ہو کہتے ہیں کہ یہ خالص شہد ہے یعنی اس میں شکر وغیرہ کی ملاوٹ نہیں ہے یہ خالص گھی ہے یعنی اس میں دوسرے طرح کے مادوں کی ملاوٹ نہیں ہے آمیزش نہیں ہے تو نیت کا خالص ہونا یعنی صرف اللہ کی رضا مقصود ہو اس میں غیر اللہ کے لیے دکھانا یا کسی اور سے عجر یا کچھ حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو یہ ہے اخلاص اخلاص نیت جس پر عام طور پر عقیدہ میں توحید میں جس پر بحث کی جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور جنت کا طلبگار ہونا اور جہنم کے عذاب سے بچنا اس اخلاص کے منافی نہیں ہے بلکہ وہ اسی اخلاص کا حصہ ہے اگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کہ جنت کو طلب کرنا اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی نیت رکھنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ عین اخلاص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کے بارے میں فرمایا ہے یدعونہ راغب و رہبا کہ اہل ایمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں لالچ کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ انہیں اللہ کے انعام کی لالچ ہوتی ہے وہ اللہ کا انعام جنت ہے اور انہیں اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب جہنم ہے تو وہ جنت کی لالچ رکھتے ہوئے اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہی اخلاص ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ کچھ نہیں چاہتے اللہ کے علاوہ وہ کسی اور مخلوق سے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے یہ اور بات ہے کہ کوئی چیز مل جائے کوئی چیز خود بخود ملتی ہے چاہت کے بغیر تو وہ اخلاص کے منافع نہیں ہے ورحال اس میں ایک لمبی تفصیل ہے جس میں جائے بغیر ہم مختصر چلتے ہیں کہ نیت کے اندر دو باتوں پر بحث کی جاتی ہے ایک یہ کہ عمل خالص اللہ کے لئے کیا جائے اور دوسرا یہ کہ نیت کے ذریعے سے عادت اور عبادت میں تمیز کر دی جائے ایک آدمی یوں ہی صبح سے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں نہیں کھانا مل پایا تو کیا وہ سوم ہو جائے گا روزہ ہو جائے گا نہیں کیونکہ اس کے لئے نیت ضروری ہے کہ وہ اگر فرض سوم ہے تو طلوع فجر سے پہلے اور اگر نفل سوم ہے تو طلوع فجر کے بعد کسی وقت جب وہ سوم کا آغاز کرے تو نیت کر لے کہ میں کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر چھوڑنے جا رہا ہوں سوم رکھنے جا رہا ہوں تو اسے سوم مانا جائے گا لیکن صبح سے شام ہو گئی نہ کچھ کھانے مل سکا نہ کچھ پینے مل سکا اور نہ ہی سوم توڑنے والی اور کوئی حرکت اس سے ہوئی تو کیا وہ سوم ہو جائے گا نیت کے بغیر نہیں ہوگا اسی طرح سے سوم میں عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لئے ایک مثال آپ اور سمجھ سکتے ہیں ایک شخص کی عادت ہے اور روزانہ صبح اٹھ کے وہ غسل کرتا ہے اپنی عادت کے مطابق اس نے صبح اٹھ کے غسل کر لی حالانکہ اس کے اوپر غسل جنابت فرض تھا اور اسے یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے آج غسل جنابت کرنا ہے ایسی صورت میں اس کا غسل نہیں ہوگا کیونکہ عادت کے مطابق اس نے غسل کیا ہے جبکہ غسل جنابت عبادت ہے جس کے لئے نیت ضروری ہے نیت کرے گا کہ میں جو یہ غسل کرنے جا رہا ہوں یہ اس طہارت کے لئے ہے جس طہارت کو اللہ تعالی نے میرے اوپر واجب لازم اور فرض قرار دیا ہے تو اس طرح سے ایک نیت عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے اسی کے بارے میں فقہہ بحث کرتے ہیں تو علم عقیدہ میں علم توحید میں اخلاص سے متعلق عمون بحثیں ہوتی ہیں اور علم فرق میں جب نیت کی بات آتی ہے تو وہ عبادت اور عادت میں تمیز سے متعلق بحث ہوتی ہے بہت عظیم شانیہ حدیث ہے برحال اس پر مستقل دروس ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے یہاں آج صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر عمل کے لئے نیت ضروری ہے اور عمل کا دار و مدار اس کے درست اور نادرست ہونے کا اور اس کے کامل یا ناقص ہونے کا اور اس کے نیک نیکی یا بدی ہونے کا سارا دار و مدار نیت پر ہے اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھانے کی نیت رکھتا ہے گنہگار ہوگا اور اگر کوئی شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ سے عجر و سوا پائے گا البتہ ایک بات یاد رہے کہ نیت کو حاضر کرنے میں غلو نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ اس غلو کی وجہ سے اپنی ساری عبادت خراب کر لیتے ہیں اور وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں نیت کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہے تکلف کے بغیر اصل میں نیت کے بغیر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لئے نیت یہ ہو کہ اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کی تعمیل میں میں خلا کام کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے دل میں ہے آپ اس کام کے لیے کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی نیت ہو گئی تو اس کو حاضر کرنے کے لیے تکلف کرنا ریشان ہونا ان کے لیے الفاظ جوڑنا زبان سے اسے کہنا یہ ساری چیزیں زبان سے کہنا تو بلکہ بدات ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی سراحت کی ہے اور کہا ہے کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت یہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے اور اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ریاکاری سے اور شہرت طلبی سے اور اس طرح کی برائیوں سے جو ہے دور رہنا چاہیے اور اس سے بچنات چاہیے یہ رہی ہماری پہلی حدیث دوسری حدیث لے لیتے ہیں اور پھر اسی پر آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں اور یہ تحارت سے متعلق ہماری حدیث ہوگی ان ابی حریرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضہ یہ حدیث صحیح بخاری میں وضو کے بیان میں اور اس باب میں لا تقبل صلاة بغیر طہور اس باب میں امام بخاری نے ذکر کیا اور امام مسلم نے بھی اسے طہارہ میں ذکر کیا حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو بہت معروف ہیں اور جن کی بکسرت روایات ہیں اور دشمنان اسلام اسی لیے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں نشانہ بناتے ہیں کیونکہ جب یہ ہمارے دین کے راوی ہیں تو ان کو متحم کر دینے سے دین کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا اسی لیے ہمیں صحابہ اکرام پہ تان کرنے والے اور کسی بھی صحابی کے بارے میں جو ہمارے دین کے راوی ہیں ہمارے دین کے گواہ ہیں ہمارے دین کے ہم تک پہنچانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ اور امت کے بیچ میں واسطہ ہیں اگر ان پر کوئی زبان تان دراز کرتا ہے ان کو گرابلہ کہتا ہے تو ہمیں ہمارے کام کھڑے ہو جانا چاہیے ہمیں بیدار اور بشیار ہو جانا چاہیے اور ہمیں ان گمراہیوں سے بچنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ ہیں جو ہمارے دین کو ڈھانا چاہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے اور اہل علم کا اہل سنت کا اس بات پر اجمع ہے کہ سب کے سب عادل اور سقہ ہے تو ابو حریر رضی اللہ کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ بھی نماز قبول نہیں کرے گا جب اسے حدث لاہق ہو جائے یہاں تک کی وہ وضو کر لے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو قبول کا اٹھا کیا ہے رد کر دے گا وہ صلات جس کو وضو کے بغیر ادا کیا گیا ہو وہ مقبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے اللہ قبول نہیں کرے گا تو گیا وہ صلات پڑھنا جو آپ پر فرض ہے وہ آپ نے فریضہ ادا نہیں کیا بگر آپ نے وضو کے بغیر پڑھ لیا تو گیا آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا کافی نہیں ہوا گیا آپ کو پھر سے وضو کر کے وہ صلات دہرانی پڑے گی اس کا صحیح اور درست نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کسی کی صلاح قبول نہیں ہے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو کوئی بھی ہو کسی کی بھی صلاح قبول نہیں ہے جب اس کے پاس حدث ہو جب اسے حدث ہو جائے حدث کس کو کہتے ہیں حدث کی دو قسمیں ہیں شریعت میں ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر اور دوسرے کو کہتے ہیں حدث اصغر حدث اکبر ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے غسل ضروری ہو اور حدث اصغر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے وضو ضروری ہو تو جو شخص صلاح پڑھنے پڑھنے کے لیے جانا چاہے ہمارا اسلام جو انتہائی پاکیزہ دین ہے جو ہمیں انتہائی خوبی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور انتہائی عالی انداز میں خوبصورت اور بہترین انداز میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جب ہم صلاح کے لیے عبادت کے لیے جانا چاہیں تو ہماری حالت بہت اچھی ہونی چاہیے اور ہماری کیفیت بہت اچھی ہونی چاہیے ہم اپنے رب سے اپنے مالک سے سرگوشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے مخصوص طور پر یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسے رابطہ قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہماری حالت بہت اچھی ہونی چاہیے اور وہ طہارت والی حالت ہونی چاہیے ہم ایسی حالت میں نہ ہوں جس پر شریعت نے ہمارے اوپر غسل لازم قرار دیا ہے اور نہ ایسی حالت میں ہوں جبکہ شریعت نے ہمارے اوپر وضو لازم قرار دیا ہے بلکہ ہم باغسل ہوں اور باوضو ہوں دونوں اعلی قسم کی پاکی پر ہوں آپ جانتے ہیں کہ طہارت کی تین صورت ہے پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی کفر کی پاکی سے چھٹکارہ حاصل کر کے صاحبہ ایمان ہو جائے یہ کفر و شرک کرنے والے وہ ناپاک ہیں انہوں وہ ناپاکی دور ہونے والی نہیں ہے تو یہ سب سے یہ پاک ہر طرح کے طہارت کی یہ اساس ہے اس اساس کے بعد کفر و شرک کو چھوڑنے کے بعد اب اس کے بعد میں غسل کی پاکی ہے جنابت دور کر لے آدمی غسل کر کے اور اس کے بعد میں پھر وضو کر لے کہ آلہ ترین پاکی کا حامل ہو جائے اور آلہ ترین پاکی اس کے بعد ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کی بھی صلاح قبول نہیں کرے گا اگر اس کو حدث لاحق ہے یہاں تک کی وہ وضو کر لے تو گویا آپ نے منع کر دیا بلا وضو صلاح پڑھنے سے حدث اکبر حدث اس غر سب سے تحارت کا حکم دے دیا اور یہ بتا دیا کہ غسل بھی ہونا چاہیے غسل توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو اور وضو بھی ہونا چاہیے غسل توڑنے والی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو صلاح باطل ہو جائے گی اس حدیث میں صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو حریر رضی اللہ نے کہا کہ حدث کیا چیز ہے تو ابو حریر رضی اللہ نے کہا کہ زور سے یا آہستہ سے ہوا کھل جائے یہ حدث ہے ابو حریر رضی اللہ نے صرف اس ہوا کھلنے کا ذکر کیا ایک ناقض کا ذکر کیا کیوں ایسا کیا اصل میں ابو حریر رضی اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا کہ جب آدمی صلاح پڑھ رہا ہو اس سے پہلے تو پورا تیار ہو کر آئے گا جب صلاح پڑھ رہا ہو تو صلاح کے دوران کس چیز سے اس کیا صلاح کے دوران ظاہر بات ہے صلاح پڑھتے پڑھتے کوئی پشاہ تو نہیں کرے گا صلاح پڑھتے پڑھتے کوئی پاکھانا تو نہیں کرے گا صلاح پڑھتے پڑھتے کوئی شخص سو تو نہیں جائے گا گہری نید لیٹ کر کے کیونکہ اس میں ایسی حالت نہیں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا اب وہ اس چیز کا ذکر کیا جس کا امکان سب سے زیادہ صلاح کے اندر ہے کہ آدمی سے ہوا خارج ہو جائے چاہے بلند آواز سے چاہے پست آواز سے تو کسی بھی حالت میں ہوا خارج ہونے سے وزو ٹوٹ جائے گا اور جا کر وہ وزو کرے اسی لیے یہ وسوسہ اگر کسی کو آ رہا ہو کہ وزو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ ہوا خارج ہوئی تو اس وسوسے کی بنا پر صلاح باطل نہیں ہوگی بلکہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کو اس طرح کا عشقال ہو اس طرح کا شبہ ہو شک اس کے دل میں آئے کہ اس کا وزو ٹوٹا یا نہیں تو اس وقت تک صلاح نہ چھوڑے جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے تک تک صلاح نہ چھوڑے تو بیران اس حدیث میں یہ حدیث رہی کہ اللہ تبارک تعالی کسی مرد یا عورت کی صلاح اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب اسے حدث لاحق ہو یہاں تک وہ وضو نہ کر لے وضو کرنا گویا شرط ہے صلاح کی درستی کے لیے چاہے بھول کر کے ہی کوئی صلاح پڑھ لے بلا اور اگر بھول کر اس نے بے وضو صلاح پڑھ لیا ہے تو وہ بھی گویا پڑھا ہی نہیں دوبارہ وہ وضو کر اپنی صلاح ادا کرے گا اور اگر صلاح کے دوران کسی طرح سے وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں وہ دوبارہ نکل جائے گا وضو کر کے دوبارہ پھر سے صلاح ادا کرے گا تو کیا کیا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے پہلی چیز ہے انسان کے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکل جانا چاہے مزی نکل جائے چاہے ودی نکل جائے چاہے منی نکل جائے چاہے پیشاب نکل جائے چاہے ہوا نکل جائے چاہے پاخانہ نکل جائے کوئی بھی چیز نکل جائے اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے مرد یا عورت کے عورت کی شرمگاہ سے کسی قسم کی رتوبت نکل جائے تو کوئی بھی چیز نکل چاہے کسی دوا کے کھا لینے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر آدمی کا ہوش و خواس ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور تیسری چیز جس کی وجہ سے آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا وہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لیں صحیح تو آپ نے فرمایا وضو کھا وہاں چاہو نہیں کہا تو گویا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہیے کہ اونٹ کے ہی گوشت وضو ٹوٹ نے کے بارے میں کیوں سوال اٹھاتے ہو ہوا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جس چیز کو ناقض قرار دیا وہ ناقض ہے جس چیز سے کہا اس سے وضو کرنا ضرور ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو اونٹ وہ ہیوان ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال پیش کی لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا کیسے پیتا کیا اور ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے جسے اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو گویا وہ شیطانت بھی وجہ ہو سکتی برحال کچھ بھی سبب ہو ایک صحبہ باز لوگ جو کہانی سناتے ہیں کہ ایک بار صحابہ اکرام نے دعوت کھائی اور اس کے بعد ایک صحاب کا وضو ہوا کھل گئی تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ ان کی بیزتی نہ ہو اکیلے جا کر کہ ان کو وضو نہ کریں یہ ایک تو پہلی بات بے سند اور بے اصل بات ہے اس کی کہیں کسی حدیث میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے وہ چند گھڑیوں کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ قیامت تک کے لیے ہوتی تھی ایک صحابی سے وضو کرنے کی وجہ سے اس میں حیاء کی کیا بات یہ تو انسانی کمزوری ہے کسی کو بھی ہوا کھل سکتی اس میں کوئی حیاء کی بات نہیں ہے اور صرف ان کی وجہ سے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں پر یہ کر دیا جائے گا کہ جو بھی اٹھ کھائے گوشت کھائے وضو کرے اور پھر بعد میں اگر ایسی بات ہوتی تو اس کے نصف کا بھی اعلان ہوتا کہ خاص خاص مسئلہ تھا اب منسوخ ہو گیا آج کے دن کے بعد تاکہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو تو اس طرح کی بعض باتیں لوگ کہتے ہیں جو نہ اقلی طور پر درست ہوتی ہیں نہ شرائی طور پر درست ہوتی ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ کا کوئی بلا کسی پردے اور خائل کے اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ چیزیں نواقذ وضو ہیں یہ اگر ہو جائیں تو ان کے بعد وضو کر کے ہی صلاح اللہ کے ہاں قبول ہوگی اس کے بغیر صلاح اللہ کے ہاں قابل قبول اللہ تبارک وطالع اپنے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے اس شریعت کی عظمت اور بلندی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا وسلم